سلام لہو سلام اے سیدہ گلار تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں اللہم اصفلی علیہ السیدنا و مولانا محمد النبی نمی و بارک وسلم و اصفلی علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں محفل ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ ندا نسیم قازمی اور اپنی پسندیدہ سناخوانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں خبر نہیں تمہیں شعور نہیں تم جانتے رہیں کون زندہ ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ناظرین جنہیں اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سے رزق دیا جاتا ہے کہ جن کے عامال جاری رہتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی خیات عطا فرماتا ہے جن کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں جنت کی سیر کیا کرتی ہیں میوے اور نعمتیں انہیں عطا کی جاتی ہیں ترمزی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ شہید کو ایک خراج سے زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوتی قتل کی تو یہ تو عام شہیدوں کا مرتبہ ہے ان کی شان فضیلت ہے تو جو سید الشہدہ ہیں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا آپ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہیں جو نواسہ رسول جگرگوشہ بطول ہیں دل بند مرتضا ہیں آپ جناب فاطمہ کے بیٹے ہیں آپ آسبان شریعت ہیں محافظ اسلام ہیں سرور شہیدہ ہیں سید الشہدہ ہیں امام عالی مقام اور ان کے مختصر رفقہ عظیم لوگ ہیں عظیم کردار ہیں ایسے کردار تاریخ کہاں سے ڈھونکے لائے انسان اگر ان کی تعریف بیان کرنے بیٹھے ہم لوگ ہم جیسے ادنا لوگ ہم جیسے معمولی لوگ ان عظیم لوگوں کے بارے میں کیسے کہیں میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ وہ عظیم کردار کے عظیم لوگ تھے خدا کے دین کے محافظ وہ لوگ اور ہی تھے خدا کے دین کے محافظ وہ لوگ اور ہی تھے قرآن و شرعہ کے حافظ وہ لوگ اور ہی تھے اور کریں جو دین کو نافذ وہ لوگ اور ہی تھے راہ حق میں اپنی جان کے نظرانے دیئے آپ وہ ہیں اور یہ وہ باغ ہے میں بات کر رہی ہوں حسینی گھرانہ کی یہ وہ باغ ہے کہ جس کی آبیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے فرمائی تھی تو جب اصل پاکیزہ ہے تو شاخیں بھی بڑی پاکیزہ ہیں جناب تو آج ہم حسینی گھرانے کا تذکرہ کر رہے ہیں آج اسلام زندہ ہے پائندہ ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے اور نیزے پہ سر تھا لپے تھی قرآن کی آیتیں قرآن اس طرح بھی سنایا حسین نے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی ہے اور آج ہم ان کا تذکرہ ان کا ذکر کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں اور ان کے اس مبارک ذکر کی برکت سے اپنے مشامجان معتر کریں گے اور اپنے شاید تھوڑی سی اگر ہم میں کچھ اچھائی ہے تو اسے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے جناب آج اتنی خواتین سنا خوان منقبت خوان یہاں موجود ہیں وہ امامِ عالی مقام اور ان کے مختصر رفقہ کو سلامِ عقیدت پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہیں ادنا سیکاوش کر رہی ہیں میں پہلے چاہتی ہوں کیونکہ میں نے کہا اور ہم سب جانتے ہیں فرزندِ رسول ہیں تو جن کے لیے امامِ عالی مقام کے لیے رسول اللہ فرما دیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں آپ سب جانتے ہیں حسین امینی وعنا من الہسین تو سب سے پہلے ذکر کیا جائے گا سرکار دوالم سید الانبیاء سیدنا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو میں چاہتی ہوں کہ ناتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں محترمہ شمسہ خرم شیخ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین آپ سے آسمان آپ سے زمین آپ سے آسمان آپ سے زندگی کی مطاقی راہ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں سایانت آپ کا میری سر پہ مگر سائی با آپ سے میری سر پہ مگر سائی با آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سارے آلم پہ ہیں آپ کی رحمتی ہے سارے آلم پہ ہے آپ کی رحمتی ہے با آپ کی رحمتی ہے با آپ کی رحمتی ہے تا کرا آپ سے با آپ کی رحمتی ہے تا کرا آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقا اپنے ہونے نہ ہونے کا کیا حضل کیا حضل کیا حضل کیا حضل کیا حضل حضل ہر نشاہ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم 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 علیہ وسلم یہ زمین آپ سے آسمان آپ سے زمین آپ سے آسمان آپ سے زندگی کی مطابق گرام آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ شہدائے کربلا تاریخ انسانی کے وہ عظیم ترین کردار ہیں جن کے معصوم خون کی سرقی شفق کی صورت میں آسمانِ ہدایت پہ نمدار ہوئی اور تا قیامت ان کی عظیم و شان قربانی کی خبر دیتی رہے گی ناظرین تاریخ کی نگاہوں نے ان ماں کو دیکھا ہے جو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اپنے گود کے پالوں کو موت کی حوالے کر رہی ہیں تھے اور کیوں نہ کرتی ہیں کیونکہ یہ وہ عظیم شہید ہیں جو اختیاری موت کے شائق ہیں یہ راہِ حق میں سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہیں کیونکہ انہیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی مطلوب ہے مزید کلام ہوگا اس حوالے سے لیکن ابھی میں چاہتی ہوں کہ شمائلہ ناصر سلامِ عقیدت دیش کریں شاہست حسین بادشاہست حسین دین پناہست حسین سر داد لادا دردست قزید حقاقی دنائی لا الہ لا الہ حسین 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 نے لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا ساتھ کرنا کتاب دل کی برا پر حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا تمہارے تاریخ من منظروں میں جانے پھوٹیں گے نور بر بر تم ایسا کرنا حسین لکھنا 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 تمہیں شکرنا حسین لکھنا کہ اپنے گھر میں درود پڑ کر حسین لکھنا یہ پیڑ سارے یہ سب پر پرے عدب سے سجدہ کریں گے ان کو تم ایسا کرنا حسین لکھنا کہ ان ہواوں ہی جھاں لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا تمہیں ایسا کرنا لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا حسین نے لکھنا وہ برچیاں وہ جمکتے خنجن وہ تبتے سہرا پکارتے ہیں تو میں سکرنا حسین نے لکھنا تو میں سکرنا کہ کل پر حل کی بدن پہ جاتے ہیں حسین نے لکھنا 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 اگر کتاب کا شوق ہو تو کتاب صبر ہو رزاد میرا جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا تمہیں ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا تمہیں ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ حسین لکھا تو معلوم ہوا کہ حسین تو حمد سجدہ یقین اور نماز کا نام ہے معلوم ہوا کہ امام حسین تو فلک امامت فلک صحابہ اور فلک اہل بیت کے وہ نیر تاباں ہیں کہ جن کی عظمت و فضیلت میں روز بروز اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے جو مرد یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے دین کو تھام آ جائے وہ امام حسین کا اسوا دیکھ لیں جو عورتیں جو مائیں یہ نہیں سمجھ پاتی کہ کیسے بچوں کی تربیت کی جائے کہ کیسے اپنے بچوں کو سکھایا جائے سمجھایا جائے دین پر پریکٹس کروائی جائے وہ شہدائے کربلا کی عظیم ماں کو مستورات کربلا کو دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پروان چڑھنے والوں کو ہمارا سلام ہو میں چاہتی ہوں کہ شگفتہ عمران سلام عقیدت پیش کریں فاطمہ کی آنکھ کی تارے حسین شیر یزدہ کی جگر پاری حسین تیرے 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 ہوئے دھارے حسین شیر یزدہ کے جگن پرے حسین حینی کے لان ہی تک حسینہ حینی کے لان ہی تک حسینہ اپنا کنبا دین پر پر وارے حسین شیر یزدہ کے جگن پرے حسین دشمنے دینے نبی کی کیا مجا سامنے تیر جو دمارے حسین شیر یزدہ کے جگن پرے حسین پیش جب دیرا وسیلہ کر دیا پیش جب دیرا وسیلہ کر دیا پیش جب دیرا سامنے پیش جب لیکن سامنے پیش جب حسین ہے حسین ہے حسین منی سے عارف آیا ہے حسین ہے حسین ہے حسین سے عارف آیا تھے بہت سرکار کو پیارے حسین تھے بہت سرکار کو بیارے حسین فاطمہ کی آنکھ کے تارے حسین شیر یزدہ کے جگر پرے حسین سبحان اللہ حضور سرور دو عالم کی آغوش نبوت میں ان کی رہلت تک سات برس تک تربیت پائیں بے مثال تربیت پائیں انسانِ کمال نے انسانیت کی کمال کی پرورش فرمائی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے مبارک کانوں میں ازان دینے والے حضور ہیں آپ وہ ہیں جنہیں گھٹی چٹانے والے حضور ہیں آپ وہ ہیں کہ جنہیں اپنا لعاب دہن لگانے والے رسول ہیں اور جن کا پیارا پیارا نام بھی رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آج تک جیسے احمد نام محمد نام کسی اور کا نہ ہوا سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا نام محمد ہوا اس سے پہلے کسی ماں نے وہ نام نہیں رکھا تھا اسی طرح حضرت امام حسن کا نام اور حضرت امام حسین کا نام بھی ان سے پہلے کسی ماں نے نہیں رکھا تھا یہ نام جنت کے پردوں میں کہیں پوشیدہ تھا چنے ہوئے لوگوں کا چنا ہوا نام تھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا فیضان ایسا ہوا کہ آپ توحید خالص کے علم بردار بنیں عمر بالمعروف ونہین المنکر کا درس دینے والے بھی آپ ہیں اور اپنی حکمت سے اپنی فساحت و بلاغت سے اور بلند حمتی سے عالی مراتب تک پہنچنے والوں میں تمام دنیا میں سب سے زیادہ عظیم ہیں اور سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے ہیں امامِ عالی مقام سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سلامِ عقیدت پیش کریں گی سادیہ عزیر قازم کیسے بیان کرے کوئی مدہت حسین کی کیسے بیان کرے کوئی مدہت حسین کی میرا جی شہادت ہے شہادت حسین کی میرا جی شہادت ہے شہادت حسین کی کیوں کہ سناوں میں تمہیں عرفان حسین کا کیوں کہ سناوں میں تمہیں عرفان حسین کا حق گوئی آجزیوں شہادت حسین کی کیسے بیان کرے نہیں کوئی مدہت حسین کی میرا جی شہادت ہے شہادت حسین کی زہرہ علی کے لال ہے ابن رسول ہے زہرہ علی کے لال ہے ابن رسول ہے خود آیا تطہیر ہے عظمت حسین کی خود آیا تطہیر ہے عظمت حسین کی کیسے بیان کرے نہیں کوئی مدہت حسین کی دن کی بقا ہے آپ سے اسلام آپ سے دن کی بقا ہے آپ سے اسلام آپ سے اب جا کے سمجھ آئی حقیقت حسین کی اب جا کے سمجھ آئی حقیقت حسین کی کیسے بیان کرے نہیں کوئی مدہت حسین کی میرا جی شہادت ہے شہادت حسین کی باطل کی دھمکیوں میں کہاں اتھے حسین باطل کی دھمکیوں میں کہاں اتھے حسین ڈٹ جانا حق کی راہ پہ پہ پترد حسین کی کیسے بیان کرے کوئی مدہت حسین کی میرا جی شہادت ہے شہادت حسین کی ایک سجدہ شبیل ہے سجدوں کو جس پینا ایک سجدہ شبیل ہے سجدوں کو جس پینا تیروں کی درمیان ہے عبادت حسین کی تیروں کی درمیان ہے عبادت حسین کی کیسے بیان کرے کوئی مدہت حسین کی نیزے پسر ہے لب پہ تلاوت قرآن کی نیزے پسر ہے لب پہ تلاوت قرآن کی ششدر پلک ہے دیکھ کے حمد حسین کی ششدر پلک ہے دیکھ کے حمد حسین کی کیسے بیان کرے کوئی مدہت حسین کی فس کو فجود ظلموں ستم آبھی ہے نیدہ فس کو فجود ظلموں ستم آبھی ہے نیدہ اپنے زمان کو بھی ہے حجد حسین کی کیسے بیان کرے کوئی مدہت حسین کی میرا جی شہدت شہدت حسین کی جھکی جبین یقین مستجاب سجدے میں جھکی جبین یقین مستجاب سجدے میں ہر ایک گمہ کا ہوا صد باب سجدے میں اور فرشتِ عظمتِ انسان پہ رہ گئے حیران فرشتِ عظمتِ انسان پہ رہ گئے حیران سوال عرشِ بری پہ جواب سجدے میں سوال عرشِ بری پہ جواب سجدے میں میں چاہتی ہوں کہ محترمہ سہرازم ہماری اسماعاتوں کو سلامِ امامِ حسین سے موطر کریں یوں نے بھائی حق سے اپنی دوستی شپیر نے یوں نے بھائی حق سے اپنی دوستی شپیر نے وادی کربوں بنانا بھی زندگی شپیر نے وادی کربوں بنانا بھی زندگی شپیر نے اپنی نانا کی محبت اور عظمت کے لیے اپنی نانا کی محبت اور عظمت کے لیے کربوں بنانا بھی زندگی شپیر نے وادی کربوں بنانا بھی زندگی شپیر نے کربوں بنانا بھی زندگی شپیر نے ایسی کلی آجر کی قسمت پہ کبھی کھلنا نہ تھا کربوں بنانا بھی زندگی شپیر نے کربوں بنانا بھی زندگی شپیر نے وادی کربوں بنانا بھی زندگی شپیر نے 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 جگر مگا تاہی رہی تاج سے کی قربوں سے جاہاں جگر مگا تاہی رہی تاج سے کی قربوں سے جاہاں کربوں بنانا بھی زندگی شپیر نے 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 آردی کربوں بنا نا بھی زندگی شبیر نیرے سر کٹے جو کربنا نا بھی ان سی ناصر ہے آردی کربوں بنا نا بھی ان سی ناصر ہے آردی کربوں بنا نا بھی ان سی ناصر ہے موت کو جانانا ہے شادی زندگی شبیر نیرے آردی کربوں بنا نا بھی ان سی ناصر ہے موت کو جانانا ہے شادی زندگی شبیر نیرے سبحان اللہ سبحان اللہ تذکرہ سنیے گا ان کا دل بیدار کے ساتھ آتا ہے ذکر جن کا اکثر شہِ ابرار کے ساتھ اور نقاحت سہرا ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابد بیمار کے ساتھ اور ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ اور ایک کمسن کی وہ نننی سی لحد کیا دیکھی رو دیئے ہم تو لپٹ کے درو دیوار کے ساتھ اور یہ بجا تو ہی حدف تھا سرِ مقتل لیکن دشمنی اصل میں تھی احمدِ مختار کے ساتھ اور مر کے خود پائی بقا اور اسے مار دیا تو نے کیا چال چلی دشمنِ ایار کے ساتھ اور ایک سکینہ کی وہ نننیک سی لحد کیا دیکھی یہ اس طرح کہ ایک سکینہ کے لیے کرب کی سولی پہ چڑھا دیکھئے دار کو عباسِ علمدار کے ساتھ اور کر لیا مسلحتوں نے اسے پابندِ حوث وقت کیا خاک چلے گا تیری رفتار کے ساتھ اور آلِ زہرہ کا سنا ہے کہ سنا خواہِ نصیر آئیے ملتے ہیں اس شاعرِ دربار کے ساتھ محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صحبہ میری روحانِ استاد آپ سب کی پسندیدہ اسکولر امامِ علی مقام سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سفرِ شہادت پر مستوراتِ کربلا کے عزم و سبعات پر ان کی استقامت پر اپنے گرا قدر خیالات کا اظہار فرمائیں گے نَخْمَدُهُ وَنُسَلِّمُ عَلَى السَّيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رسولِهِ النَّبِيِ الْأَمِينِ الْمَكِينِ الْحَنِينِ الْكَرِيمِ رَوْفُ الرَّحِيمِ اما بعد فَعَوْزُ بِاللَّهِ من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّتَ فِي الْقُرْبَةِ صدق اللہ مولانا الْعَزِيمِ لِي خَمْسَةٌ اُتْفِي بِعَا حَرَّ رَبَالِ قَاتِمَا المصطفیٰ وَالْمُسْطِفَىٰ وَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَا یَا رَبِّي بِالْمُصطفیٰ بَلِّقْ مَكَاسِ دَنَا وَقْفِرْ لَنَا مَا مَدْحَا يَا وَاسِعَلْكَرْمِ يَا بَارِعَلْكَرْمِ دعا گو ہوں شرکائے محفل کے لیے منتظمین کے لیے آمین کے لیے اور جو حاضر میں موجود ہیں سب کے لیے سچی محبت چار عطا فرمائیں ایسی محبت جو ہمارے آمال ہمارے کردار ہماری زندگی ہمارے احوال اور ہمارے انجام کو بدل جائے بے شک سیرت امام حسین علیہ السلام ان کی یاد ان کا ذکر اور اس پر عمل کرنے کا عزم کر لینا اس سوچ کو بھی عبادت بنا دیتا ہے اور عمل کو بھی عبادت بنا دیتا ہے حمد و سنا ہے علیم و خبیر رحمان و رحیم سمیع و بصیر کی درود و سلام ہو روشنی اور خیر کے مرکز نبی رحمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر آپ کے اصحاب پر آپ کے آباب پر آپ کے آشکوں پر ہم تاریخ اٹھا کرنے محرم الہرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے محرم الہرام ہم تاریخ اٹھا کرنے ہم تاریخ اٹھا کرنے ہم تاریخ اٹھا کرنے محرم الہرام دو دن روزہ رکھ چائد میں بھوک اور پیاس کسی کی بھوک اور پیاس جائے وہ بے بڑے ہرمت اٹھا کرنے مگر ساٹھ جری کے بعد سے محرم الہرام شروع ہوتا ہے تو غم حسین کا محرم الہرام کا آغاز ہوتا ہے تو ذکر حسین کا آغاز ہو جاتا ہے یہ مہینہ محبت اہل بیعت کا مہینہ ہو گیا یہ مہینہ ذکر حسین کا مہینہ ہو گیا یہ مہینہ کسی کی ایسی یاد کا مہینہ ہو گیا کہ اہل ایمان دلوں میں ایک بار پھر ایمان کی تازگی کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں ناظرین محترم صدیان بیٹ گئیں مگر سلطان کربلا نے پیکر رضا نے امت کے نا خدا نے لالے بے بہا نے ایسے انمک نقوش چھوڑے کہ آج تک ان کی یاد تازہ ہے کیونکہ سلطان کربلا اور اہل بیعت اتحار کی اس کربلا میں قربانیاں رمض توحید ہیں عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کا پیام ہے شہادت امام حسین در حقیقت نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مقام حسین در حقیقت مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر حسین در حقیقت ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو جوانان جنت کے سردار ہیں حسین ابن رسول ہیں حسین جزوے رسول ہیں حسین جگر گوشہ بطول ہیں حسین امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کو کیا بیان کریں کہیں بل اخیاء ان کی زبا بتاتی ہے حسین زندہ ہے فارغین بما آتاہم اللہ کی زبا بتاتی ہے کہ حسین زندہ ہے بے شک یستب شرونا کے الفاظ بتاتے ہیں کہ حسین زندہ ہے حسین دلوں میں زندہ ہے ذکر میں زندہ ہے مجالس میں زندہ ہے فکر میں زندہ ہے امام حسین علیہ السلام کون ہے امام حسین علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے نواسے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے دوش مبارک پر سواری کی بے شک غم حسین میں رونا سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ غور کیجئے گا غم حسین میں آنکھیں آنسو بہاتی ہیں یہ جو آنکھوں سے آنسو کا بہنا ہے یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کیونکہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں امام حسین علیہ السلام ابھی بچے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی گود مبارک پر بیٹھے ہیں جبریل امی پیغام لے کر آتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی چشمان مبارکہ سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں پوچھا جاتا ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ جبریل رہی تھی نبی محترم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو دیکھا کہ آپ کا وجود گرد میں اٹا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی ریج مبارک پر بھی گرد ہے میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ یہ کیا ماجرہ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ مقتل حسین سے آ رہا ہوں اے امی سلمہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا اور حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ میں اٹھی اور میں نے دیکھا جو نبی رحمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے مجھے مٹی عطا کی تھی کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا میں نے وہ مٹی دیکھی تو وہ خون میں بدل چکی تھی اور آپ ایک اور انداز سے دیکھیں تو ساری ازواج متحرات اس وقت تک وفات پا چکی تھی حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کو مٹی اس لیے دی گئی کہ آپ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اس وقت صرف وہی حیات ہوگی میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ سورہ شورہ کی جس سے آغاز کیا کہ اللہ رب نے اشارت فرمایا نبی محترم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلی وسلم سے فرمایا جا رہا کہ اے حبیب آپ اپنے غلاموں کو بتائیے کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا میں نے تم اللہ سے ملایا میں نے تم تک دین پہنچایا قرآن کا پیغام دیا وہی الہی تم تک پہنچائی نماز روزہ سکھایا یہ سب چیزیں تمہیں دی میں لیکن میں کسی چیز پر تم سے کسی عجر کی بات نہیں کرتا مگر ایک بات وہ کیا ہے میرے قرابت داروں کی محبت میرے قرابت داروں کی محبت میرے اہل بیعت سے محبت اور ایک جگہ فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسرا اہل بیعت اتحار جب تک ان کو اداما پکڑے رکھوگے کامیاب و کامران رہوگے شادت امام حسین علیہ السلام کے واقعات پر نگاہ ڈالتے ہیں تاریخ کے اور آپ بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ سلام نے شہر مدینہ چھوڑ دیا آپ ذلحج کا مہینہ ہے مگر شہر مکہ سے بھی روانہ ہو جاتے ہیں پتا چلتا ہے کہ کل ایک سو پینتالیس نفوس ہیں جو کربلا کی طرف کوفہ کی طرف آزم سفر ہے راستے میں پتا چلتا ہے کہ عزت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ان کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا امام حسین علیہ السلام اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں کیونکہ یہ سفر دین کو بچانے کا سفر ہے حفاظت دین کے لیے نکلے ہیں امام حسین علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہیں یہاں تک کربلا کے میدان میں پہنچتے تلواروں اور نیزوں سے لیس کربلا کے میدان میں سفارہ ہو جاتا ہے سات محرم الحرام کو اہل بیت اتحار پر پانی بند کر دیا گیا تصور میں لائیں کہ وہ دن جب بھوکے اور پیاسے اہل بیت اتحار ایک طرف ہیں اور دوسری طرف وہ یزیدی لشکر ہیں جن کی تلوار اہل بیت کے خون کی پیاسی دس محرم الحرام کے دن کا آغاز ہوتا ہے علی اکبر کی ازان سے فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے حضر امام حسین علیہ سلام سفارہ یزیدیوں کے سامنے آتے ہیں اور آپ خطبہ دیتے ہیں اور آپ کا وہ بے مثل خطبہ ایک طرف آپ کی فضیلت کو بیان کرتا ہے آپ پوچھتے ہیں کہ کیا تم میں کوئی اور نبی کا نواسہ موجود ہے اے لوگو تم نے خود مجھے دعوت دی آپ نے وہ خطوط پیش کیے مگر یزیدیوں پر کچھ اثر نہ ہوگا فقط ایک ہرک توفیق اور سادت اتا ہوئی کہ وہ یزیدیوں کا لشکر چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی طرف آگئے ایک ایک کر کے رفقہ شہید ہوتے چلے گئے اور جب رفقہ شہید ہوتے چلے گئے تو اس کے بعد اہل بیت اتحار کی باری آتی ہے اور پھر ان کے لاشوں کو امام حسین علیہ سلام خود اٹھا کر لاتے ہیں علی اسگر کے حلق پر تیر چلتا ہے خون اچل جاتا ہے حضرت اباس علمدار سکینہ کی پیاس کو دیکھتے ہوئے مشکیزہ پانی کا بھر کر لاتے ہیں فرات سے مگر ظالم وں نے ایک ہاتھ پر وار کیا دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا تو دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا موں میں مشکیزہ کو پکڑا کہ کسی طرح سکینہ کی پیاس بجھائے مگر ظالموں نے تیر چلایا تو وہ مشکیزہ بھی گر گیا اب باس علمدار گر گئے گویا امام حسین علیہ سلام کی کمر ٹوٹ گئی ایسے میں علی اکبر سامنے آتے ہیں شبیح مصطفی ہے صلی اللہ علیہ وآلی وآلی آکھ امام حسین علیہ سلام سے مقتل میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنی پھپو زینب سے اجازت طلب کرو پھپو زینب ایک طرف علی اکبر کو دیکھتی ہے اور ایک طرف امام فقط واحد وہ ہیں جو ایک بار پلٹ کر آتے ہیں خیموں کی طرف اور امام حسین علیہ سلام سے فرماتے ہیں کہ پیاس لگی ہے بابا امام حسین علیہ سلام اپنی سوکھی زبا ان کے لبوں پر رہ دیتے ہیں علی اکبر واپس پلٹتے اور پھر امام حسین علی سلام کو علی عبر میں لائیے اے اہل ایمان اے اہل محبب کسی کے گھر میں ایک فوتگی ہو جائے تو دس لوگ سہارا دے رہے ہوتے یہاں تو نواس رسول ہیں اور اکتر لاشے ہیں جنہیں اٹھا کے ایک ایک کر کے امام حالی مقام خیموں تک پہنچاتے ہیں پھر وہ وقت آتا میں فلق حیرت سے دیکھتی ہے نواس رسول دوش مبارک کے سوار امام حسین علیہ سلام ذل جنہ پر بیٹھتے ہیں سکینہ ذل جنہ کی ٹانگوں سے لپٹ جات ہے ذل جنہ آگے نہیں بڑھتا دیکھا تو ننی سکینہ نے ٹانگوں کو پکڑا ہوا اسے خبر ہے کہ جو گیا وہ واپس پلک کرنا آیا عزت زینب آگے بڑھتی ہے عزت سکینہ کو سمھالتی ہے چشم فلق حیرت سے دیکھ رہی ہے بائیس ہزار تیروں بائیس ہزار تلواروں اور نیزوں کا رخ کس طرف ہے حضور کے لادل حسین کی حفیظ جالندری کہتے ہیں یہ کون زی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا یہ کون حق پرست ہے میں رضائے مست ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ کی قصد ہے یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے حسین ہے نبی کا نور این ہے مام حسین علیہ سلام ایک سو تیرہ تیروں کے وار کو سہتے تینتیس بار تلواروں کے وار کو سہا چون تیس بار نیزوں نے نشانے پر لیا مام حسین علیہ سلام کا جسد اقدس چلنی ہو گیا وقت آ گیا کہ دوش مبارک کا وہ سوار اپنی اپنی عبادت اور بندگی کو نکتہ کمال تک لے جائے زل جناح سے نیچے اترے اور تپتی ریت پر سجدے میں سر رکھ دیا یہ وہ سر جو کبھی یزید کے آگے نہ چکا فقط اس اللہ کی بارگاہ میں پہلے بھی خم تھا آج بھی خم ہے کہ بے شک جو جس حال میں فوت ہوتا ہے اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے میرے حسین کی عبادت کا کمال ہے کہ بے شک وہ آج بھی سجدے میں ہیں وہ آج بھی حالت بندگی میں ہیں آپ کے سر انور کو کٹ کر نیزے پر لٹکا دیا گیا جسد اقدس کو گھوڑوں کی ٹاپوں جسم ناظر شدہ ہوا کٹا ہوا لباس ہے پٹا ہوا گبار میں اٹا ہوا یہ وفا کی تصویر ہے یہ حریت کی تفسیر ہے یہ مصطفیٰ کا شبیر ہے لوگو یہ دوش مبارک کا سوار حسین ہے حسین ہے حسین ہے جس نے سخاوت کو کمال پر پہنچا دیا لوگ مال بھی رک جاتے ہیں حسین نے تو بانجے بتیجے اور بیٹے تک اللہ کی راہ میں وار دیئے یہ شجاہت ہے حسین کی کہ اکیلے ڈٹ کر کھڑے ہوئے تو آج تک اور قیامت تک ہر مظلوم ہر ایک ظالم کے سامنے حق کے لیے کھڑا ہونے والا بے شک حسین کے عسوہ پہ چلتا ہے اللہ ہمیں امام حسین علیہ سلام سے ایسی محبت عطا فرمائے کہ ہماری زندگیوں سے باطل کا کفر کا شیعاتین کا خاتمہ ہو جائے اور ہم اس رہ پر چلیں جو حسینیت کی راہ ہے جو وفا کی راہ ہے جو توحید کی راہ ہے جو دین کی راہ ہے بہت شکریہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم وما علینا اللہ اللہ جب ہی کبھی ضمیر کے سعودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح میں چاہتی ہوں کہ محترمہ حوریہ فہیم اپنے مخصوص انداز میں سلام عقید اللہ شکر حبیب حق نباس پی شمار سلام حبیب حق نباس نباس پی بے شمار سلام شہید کر وہ بلا پر وہ صدر ہزار سلام شہید دیکھ دیکھ وہ بلا پر وہ صدر ہزار سلام شبہ روز پڑھ گئے اُن میں کائن اِن آت دورو 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 شبہ روز پڑھ گئے اُن پی کائن آئنا دورو 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 ہزار سار دل فگار سلام بسد نیاز کر سار دل فگار سلام سلام اَرْ اَرْ حُسَنِ سلام 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 جُکا جُکا کی گردن کرتے ہیں تاجدار سلام سلام اَرْ اَرْ سلام کسیدیں پڑھ کرتے ہیں زمین والے بھی بھی کرتے ہیں زمین بار 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 سلام زمین زمین والے بھی کرتے ہیں زمین بار 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 سلام زمین اَرْ سلام اَرْ اَرْ وَ نَو اَرْ موئنہ آپ پہ کرتا ہے دو جہاں پھر بہتا ہے فدا کا روحی قلبی اے غمم گسار سلام فدا کا روحی قلبی اے غمم گسار سلام شہید کر کر وہ بلا پر وہ صد ہزار سلام تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے سرطن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے اور سوچوں میں کبھی سبر و رضا کے جو معانی سوچوں میں کبھی سبر و رضا کے جو معانی ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے بہت قابل احترام محترمہ تابندہ اللاری صاحبہ دل سوز انداز میں سلام عقیدت پیش کریں چراغ اسم محمد کائنا ہے حسین چراغ اسم محمد کائنا ہے حسین شکست کشتی امت کنا خدا ہے حسین شکست کشتی امت کنا خدا ہے حسین حسین منزل سبر و رضا کرے بڑے حسین منزل سبر و رضا کرے بڑے حسین خلق حبیب خدا کا مظہر ہے حسین خلق حبیب خدا کا مظہر ہے حسین حبیب براہیم کی حسین حسین تابیر حسین حسین آیا زبہ عظیم کی تفسیر حسین آیا زبہ عظیم کی تفسیر حسین باہ رسالت کا وہ گلے تر ہے حسین باہ رسالت کا وہ گلے تر ہے کہ جیسے میں ہے فلکون و مقام موتر ہے کہ جیسے میں ہے فلکون و مقام موتر ہے حسین حیدر کررار کی شجاعت ہے حسین حیدر کررار کی شجاعت ہے لہو سے جس کے فروزہ چراغی وحدت ہے لہو سے جس کے فروزہ چراغی وحدت ہے چراغی ملتے بیزا تجھی سے روشن ہے چراغی ملتے بیزا تجھی سے روشن ہے شہید کرر بھولا تو دلوں کی دھڑکن 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 ہے سلام کے چراغ میں خونِ حسین ہے تا حشر یہ چراغ رہے گا جلا ہوا نئے سال کا آغاز ہی محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اب ناظرین چودہ سو چالیس حجری کا محرم الحرام اپنے دامن میں شہدائے کربلا کا یہ عظیم پیغام محرم الحرام لے کے گزر رہا ہے کہ اب اس ماہ کے گزر جانے کے بعد آج ہم نے جیسے اور یقیناً ہر گھر میں ہر جگہ کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت رکھنے والے عقید وعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے عشقِ رسول کا عقیدتِ رسول کا پرچار کرنے والے موجود ہیں تو چونکہ عشقِ رسول ذکرِ رسول حسین و منی و آنا من الحسین سے ہم نے جانا کہ چونکہ عشقِ رسول ذکرِ رسول عشقِ حسین اور ذکرِ حسین ہے تو پھر انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ علیہ السلام کا عصوہ سمجھا یا نہیں سمجھا مستورات نے عورتوں نے لڑکیوں نے بیبیوں نے بچیوں نے مستوراتِ کربلا کا عصوہ سمجھا یا نہیں سمجھا آج ہمیں مطالعہ کی ضرورت ہے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ان کے عظم و ثبات کو ان کی استقامت کو ان کے حجاب کی پابندی کو نماز کی پابندی کو حفاظتِ اسلام کو ان کی غیرت کو ان کی جرت کو ان کی عظمت کو ان کی استقامت کو اور ان کے جذبہِ شہدت کو آج ہم سب نے پرنم انداز میں سلامِ عقیدت پیش کیا ہے سوچنا یہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے کردار میں کتنی تبدیلی آتی ہے اگر ان کا جتنا بھی میں نے پیرامیٹرز بتائیں ہیں ان میں سے اگر ایک بھی ہم سمجھ لیں اور اسے اپنی زندگیوں پر اپلائے کرنے کی کوشش کرنے لگ جائیں ایک کو بھی وہ تو ایک طویل فہرست ہے تو جناب میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنی آخرت کو سوار سکتے ہیں اور اب میں چاہتی ہوں کہ محترمہ امبر اشرف نظرانِ عقیدت پیش کریں سلام ہو سلام سلام ہو سلام سلام ہو سلام اے سیدہ کی لار حسین کی وقار کو سلام ہو سلام حسین کی وقار کو سلام ہو سلام حسین وقف جو کر بنا بے صاحبِ جبار وہ سیدہ کا لار وہ سیدہ کا لار کمال ہی کمال ہے کمال ہی کمال وہ سیدہ کا لار سلام ہو سلام اے سیدہ کی لار حسین کی وقار کو سلام ہو سلام حسین کی وقار کو سلام ہو سلام خرید لفت جاں خدا کی نظر کر دیا خدا پنا سر دیا نہیں ہے جس کے عشق کی نہیں کوئی مثال وہ سیدہ کا لار سلام ہو سلام سلام ہو سلام حسین کی وقار کو سلام سلام ہو سلام سلام ہو حسین کی وقار کو سلام سلام ہو مدھا کی آگتی سے سب کا جس نے رابطہ بخوار وہ سیدہ کا لار سلام ہو سلام حسین کی وقار کو سلام حسین کی وقار کو سلام سلام ہو سلام ہے جس پہ وارسی فیدہ حسینؑ کی بقار کو سلام ہو سلام سلام حسینؑ سیدہ دلائم سلام حسینؑ سلام یا حسینؑ سلام حسینؑ سلام یا حسینؑ سلام حسینؑ سلام یا حسینؑ سبحان اللہ ناظرین محرم الحرام ظلم و ستم کی کرب و علم کی داستان ہے عظیم لوگ عظیم کردار عظیم اشخاص اور عظیم قربانی لا زوال ہیں بے مثال ہیں با کمال ہیں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی ہے ایسے عظیم لوگوں کی اور یہ قربانی کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھی بلکہ الہی نظام کو بندگانے خدا تک پہنچانے کے لیے تھی شریعت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کے لیے تھی ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کے لیے تھی اور مظلوم کو اس کا حق دلوانے کے لیے تھی شہدائے کربلا کی محبت سے ہیں سرشاد ان پہ یقیدتوں کے سبھی پھول ہیں نسار اور سیرت حسین کی ہے ندا نور کا مینار لازم ہے کہ اپنائیں سبھی آپ کے افکار ناظرین آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں ہیں جو اپنے نانا کے بہت پیارے نواسے ہیں ضرورت سمر کی ہے کہ ہمیں امام علی مقام کا عصوہ سمجھنا ہے آج ہم تمام عورتوں کو مستوراتے کربلا کا عصوہ سمجھنا ہے کیونکہ حسینیت تو نام ہی اسلامی فکر کے عروج کا ہے یا اللہ میں اس دعا کے ساتھ کہ جب تُو نے ہم تمام کے قلوب عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی اور عقیدت حسین رضی اللہ تعالی عنہوں سے سرشار فرمائے ہیں تو ہم سب کو اور حب فاطمہ سے سرشار فرمائے ہیں تو ہم سب کو ان کی جو تعلیمات ہیں ان پہ بھی عمل کرنے والا بنا دے اور اے آر وائی کیو ٹی وی کے تمام ذمہ داران کی اس پیاری پیاری کاوش کو سعی کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرما لے ہر وہ شخص جو کیمرے پہ ہیں جو میرے بیک گراؤن پہ ہیں جو ایم سی آر میں ہیں جو کسی بھی طور اس محفل سعادت کو آپ تمام تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں تو ان سب پہ اپنے کرم کی بارش فرما تو ان سب سے راضی ہو جا تو ان سب کو بردگار ایسا بنا دے کہ پھر وہ سب جو ہے وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں میں چاہوں گی کہ آج کی محفل کا اختتام کروں اگر کہیں کوئی کمی کجی رہ گئی ہو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں معافی مانگتی ہوں اور آپ تمام سے بھی معافی مانگتی ہوں کہ اگر میری کوئی بھی بات آپ تمام کی طبیعت پہ گرہ گزری ہو میرے جانب سے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ میں چاہوں گی کہ سلطانِ کربلا محافظِ اسلام پاسبانِ شریعت نواسہِ رسول جگرگوشہِ بطول امامِ علی مقام سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور سلامِ عقیدت پیش کیا جائے اور یہ بچیاں بہت عقیدت کے ساتھ ایک سلام کو انہوں نے تیار کیا ہے پریکٹس کی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ سلام پڑھیں اور تمام سینئر سنہ ہوا جو ہے وہ ان کی حوصلہ فضائی کے لیے یہاں موجود رہیں تو سلامِ عقیدت پیش کیا جائے گا میری جانب سے فی امان اللہ مرے بسیند تجھے سلام مرے بسیند تجھے سلام تجھے سلام میری بسیند تجھے سلام السلام یا بسیند جن کو دھوکے سے کوفے بدایا گیا جن کو بیٹھے بکھائے ستایا گیا جن کے گھر در پہ فر جد چلایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا دھنایا گیا اس حسین ابنہ در پہ فر جد چلا میرے حسین تجھے صلاح میرے حسین تجھے صلاح اسلام یا حسین اسلام یا حسین اسلام یا حسین اسلام یا حسین جن کا جنت سے جوڑا روتایا گیا جن کو دوش نبی پہ بٹھایا گیا سہر بائی کو جس کے پہلایا گیا جس کو بھی روز جس نے کرایا گیا اس حسین ابنہ حیدر پہلا سہر بائیود تجھے صلاح میرے حسین تجھے صلاح اسلام یا حسین اسلام یا حسین اسلام یا حسین اسلام یا حسین جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا سب کچھ و چمت کی خاتل پیدا کر دیا بھرکبر کی زبر نے خدا کر دیا اس حسین ابن میں کر دیا سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین کر چکا ہو ابھی اپنے خود جد امام بے کے الاللہ اور اپنے نانا کا نام خوفیوں کو سنائے خدا کے کلا اور خدا ہو گیا ہو گا ہی تشنکا اس حسین ابنے بیتر